یہ ہے ماشاءاللہ گوڈ فارمنگ کا طریقہ اچھے جانوار رکھو گے تو ماشاءاللہ اچھا ہی فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ اچھا ہی ریپونس ملے گا اور خوبصورت چیزیں رکھو اور یہ تیڈی جانوار ہیں سارے تیڈی اور بربری اور یہ مکس میں ہیں سارا مال اور گوڈ فارمنگ کا ماشاءاللہ آپ کو بہت سارا فائدہ آئے گا یہ بریڈر ان میں چھوٹا ہوئے اور کافی ساری بکریاں کراس بھی ہو گئے ہیں ابھی ہو بھی رہی ہیں اور یہ والی ابھی ہو گئے کراس تو انشاءاللہ جس بھائی نے لینے ہو تو وہ سپیشل ان کی بکنگ ہوتی ہے اور آرڈر دینا پڑتا ہے ہمیں اتنے جانوار چاہیے تو اس کے بعد ہم لے کے آتے ہیں لیکن یہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں اور یہ بڑی دور دور سے یہ چیزیں ڈھوننی پڑتی ہیں اور بڑی مشکل سے یہ چیزیں ملتے ہیں تو یہ کافی سارے جانوار میں سیل بھی ہو گئے ہیں اور تقریباً دس پندرہ نوید بھائی کے جانوار اس میں فی میل ہیں اور انشاءاللہ آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے انشاءاللہ اس طرح کی مزید اچھی اچھی چیزیں اور جو خوبصورت سے خوبصورت چیزیں آپ کو دکھاتے رہیں گے اور آپ پیارے بھائیوں کا میں تاؤن چاہیے کیونکہ آپ نے ویڈیو دوستوں کو بھی شیئر کرنی ہے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے ماشاءاللہ کافی سارے دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہے تو کوئی دوست اگر جس نے نہیں بھی کیا تو ہماری اس سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ آپ بھائیوں کا تاؤن ہی ہمیں چاہیے لیکن انشاءاللہ اتنی خوبصورت چیزیں آپ کو دکھائیں گے تو پورے پاکستان میں جتنے بھی چینل چل رہے ہیں انہوں نے نہیں دکھائی ہوں گی اور خوبصورت سے خوبصورت چیزیں آپ کو دکھائیں گے ایک سے بڑھ کر ایک اور ہر چیز کے متعلق آپ کو بتائیں گے کیا کیا چیز خوراک بیماری بکرا کیسا پالنا چاہیے کیسے گوڈ فارمنگ کرنی چاہیے تو ہر چیز کے متعلق انشاءاللہ آپ پیارے بھائیوں کو بتائیں گے تو ہر چیز جو ہے نا بندہ گوڈ فارمنگ کے متعلق بھی ہر چیز کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور یہ بڑا سا سان چھوٹا ہوا ان میں ماشاءاللہ یہ بکریاں بھی کافی ساری کراس ہو گئی ہیں اور ٹیڈہ ہے دو دانت ہے لیکن بہت اچھا بکرائی ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت سے خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں ایک سے بڑھ کر ایک اور ان میں کتنی نسلیں ہیں یہ آپ دیکھو نا یہ بڑا نسل ہے یہ ٹیڈی نسل ہے یہ بربری اور ٹیڈی کی کراس میں ہے اور وہ خالص بربری ہے اور یہ خالص ٹیڈہ ہے اور بلیک بربری ہے جو ہرن کی کراس ہوتی ہے یہ دیکھو یہ بڑا نسل میں ہے یہ ہرن کی کراس ہے بلکل ہرن کی طرح ہی کلار ہے اس کا اور ٹیڈے بھی ہیں دو یہ سامنے کھڑے ہیں اور یہ ٹیڈی بکری ہے اور ماشاءاللہ انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں اچھے مشورے اچھی چیزیں آپ کو دکھائیں گے یہ پورے پاکستان میں مشہور ہے اور راجنپوری جانور بھی دکھاتا ہوں جو میرے پاس کھڑے ہیں الحمدللہ یہ بھی میرے پاس سارے جانور کھڑے ہیں لیکن کچھ سیل ہو گئے ہیں تو اس لیے انشاءاللہ آپ پیارے بھائیوں کو جتنے بھی جانور چاہیے ہیں تو وہ انشاءاللہ مل جائیں گے لیکن ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کرنا انشاءاللہ اور بھی مزید اچھی اچھی ویڈیو اچھی اچھی باتیں اچھے مشورے آپ بھائیوں کو کرتے رہیں گے اور اچھی اچھی چیزیں دکھاتے رہیں گے کیونکہ پاکستان میں جنا ہم نام بنائیں گے آپ کا انشاءاللہ آپ پیارے بھائیوں کا جو جتنے جانور لے گا اس کی بھی ویڈیو بنائیں گے اور اس کو دکھائیں گے یہ واقعہ مال سیل ہو رہا ہے یہ واقعہ نسلیں یہاں پہ ہیں اور ہر چیز کے بارے میں انشاءاللہ آپ پیارے بھائیوں کو بتائیں گے کیونکہ کافی سارے دوستیں یہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل دی یہ ہمارے علاقوں میں پائی جاتی ہیں زیادہ تار تو انشاءاللہ جس نے فارم بنانا ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے تو اسی حساب سے آپ کو سائٹنگ کر کے دیں گے کونسا جانور رکھنا ہے کونسا نہیں رکھنا ہے راجنبوری کا بھی طریقہ بتائیں گے ٹیڈے کو بھی طریقہ آپ کو بتائیں گے ہر چیز کے متعلق انشاءاللہ آپ پیارے بھائیوں کو بتائیں گے لیکن خوبصورت سے خوبصورت چیزیں رکھو ماشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوں گے اور انشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک چیز آپ کو دکھائیں گے جو آپ نے کبھی کوئی ایسی چیزیں بھی ہوں گی دیکھی بھی نہیں ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے اور ہر نسل بھی بتائیں گے یہ فلان نسل ہے یہ فلان نسل ہے کافی سارے دوستیں انہیں نہیں بتائیں ان چیزوں کا تو انشاءاللہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور دوستوں کو بھی شیئر کرنا ہے یہ ویڈیو تو کافی سارے دوست ہمارے اس چینل میں ایڈ ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ مزید بھی ہوتے رہیں گے آپ پیارے بھائیوں کا تاؤن ہے ماشاءاللہ تو اور بھی اچھی اچھی اور خوبصورت ویڈیو آپ کو دیتے رہیں گے اور یہ بچہ بربرا ماشاءاللہ یہ دیکھو خوبصورت سے خوبصورت اور عالی قسم کی چیزیں انشاءاللہ آپ پیارے بھائیوں کو دکھائیں گے بھی شاہی دیں گے بھی شاہی یہ ماشاءاللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے ثواب بھی ہے اسے جتنا کھلاو گے جتنا پھلاو گے ماشاءاللہ اتنا آپ کو ثواب ملے گا اور جتنا کھلاو گے ثواب بھی ملے گا آپ کو منافع بھی ہوگا ماشاءاللہ فارم بھی آپ کے اچھے سائٹنگ سے تیار ہوں گے اور جو ان کاموں میں پاڑ گیا ہے ماشاءاللہ اسے بہت ہی فائدہ ہی فائدہ ہیں بہت برکت کام ہے بہت اچھا کام ہے یہ اور آپ بھی کرو آپ یہ بکری رکھو راجنپوری رکھو راجنپوری بڑے سائز میں رکھو جو آپ کو آگے جلدی فائدہ دے آپ کا فارم جو ہے نا جلدی سے جلدی نسل اس فارم میں بنے بکریوں کی اور بچوں کی تو اس میں ایسا ایسا بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ اتنے جانور بڑھ جائیں گے آپ کی سوچ ہوگی تو یہ ماشاءاللہ کافی سارے دوست ہیں یہ کام کر رہے ہیں یہ آپ کرو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدے ملیں گے اور جو میرا مال کھڑا ہے اور بھی راجنپوری بھی جانور آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے چل یار ان اکٹور کدھے ہمارے چل یار سائٹنگ کرنی پڑتی ہے ہر چیز کی یہ ایک سائٹ پہ رکھیں گے سارے جانور تو انشاءاللہ آپ بھی سائٹنگ بناو اچھی سی تو انشاءاللہ اچھے جانور رکھو خوبصورت سے خوبصورت یہ دیکھو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اور انشاءاللہ دوسرے جانور آپ کو دیکھو یہ بھی جانور کھڑے ہوئے ہیں میرے پاس اور گاؤں میں بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اور ادھر بھی جانور کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھو اس میں میں نے بکریوں رکھیے جو بڑے سائز میں ہیں کیونکہ آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی فائدہ ملے گا ان چیزوں میں یہ دیکھو ماشاءاللہ خوبصورت سے خوبصورت چیزیں ہیں انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے ہمارے فارم کا ویزٹ بھی کرنا ہے ڈیرہ غزی خان جامپور روڈ کھل شوریہ بستی سہرانی بلکل مین سے کراچی روڈ سے ایک کلومیٹر ہے ایک منٹ کا سفر ہے جو لاری اٹے سے پانچ منٹ کا سفر ہے یہ کنفرم کر کے بتا رہے ہیں ڈیرہ غزی خان جامپور روڈ کھل شوریہ بستی سہرانی کسی سے پوچھو گے وہ پورے اڈریس پہ آپ کو لے آئے گا موسیقی